حضرات زین زہدی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے آئیے حضرات اب گزارش کرتے ہیں جناب علیب زہدی صاحب سے کہ آئیں اور بہت مخصوص کلام بارجاہ مولا میں پیش کریں جناب علیب زہدی صاحب یہ شہزادہ بنیلیز اسکول کے بہت کمدہ اور نوجوان شائر ہیں اور بہت کمدہ اور مرسا کلام کرتی ہیں آنی والی دور میں یہ بہت اچھے شائر کرتی ہیں یہ دعائیں ان کے ساتھ میں دین سے بہتاریش کرتا ہوں علیب زہدی صاحب اپنا کلام پیش کرتی ہیں عشق علی میں سرچار ہو کر اس جشن میں آئے ہوئے تمام مومنین کی خدمت میں اس عید اہل بیت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ جو پردے غیب میں ہمارے امام وقت ہیں ان کی خدمت میں مبارک بات ایک ضرور سے پیش کریں حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دعائیں قبول ہونے کا دن ہے تو گزارش کرتا ہوں میں آپ مومنین کی خدمت میں کہ دعا کریں بارگاہ خداوندی میں کہ اس دن کے طفیل سے صدقے میں جو بھی مومنین جہاں جہاں بھی ہیں جن کی جو بھی جائز حجات ہیں خدا انہیں قبول فرمائے اور جو مومنین بیمار ہیں خصوصی طور پر خدا انہیں شفاہ اتا فرمائے ہمارے تنویر بھائی کچھ عرصے سے حلیل ہیں خدا اس دل کے استفعال سے انہیں صحت اتا فرمائے اور جو ہمارے مرہومین اس دنیا سے رقصت ہو گئے ہیں خدا انہیں اپنے جوار رحمت میں جگائے نایت فرمائے حضرت قولِ معصوم ہے کہ اگر تم اپنے دل میں عشقِ علی کی تھندگ محسوس کرو تو اپنے ماںوں کے حق میں دعا کریں کہ چودہ سو برس ہو گئے تاریخ ہے شاہد چودہ سو برس ہو گئے تاریخ ہے شاہد ہر فرد کو حیدر کی محبت نہیں ملتی بہت دور خاص نظر کر رہا ہوں چودہ سو برس ہو گئے تاریخ ہے شاہد ہر فرد کو حیدر کی محبت نہیں ملتی یہ عشقِ علی ماں کی تحارت کا صلاح ہے خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی چودہ سو برس ہو گئے تاریخ ہے شاہد ہر فرد کو حیدر کی محبت نہیں ملتی یہ عشقِ علی ماں کی تحارت کا صلاح ہے خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی علی کا جام علی کا جام ہر کسی کو نہیں ملتا آوے سننے ہیں علی بھائی جی دی آتا ہو باپ کی براست سے نہیں ماں کی شرافت سے ملتا ہے کیا کہنے ہیں نورب آنڈری کیا کہنے ہیں چار مصرے اور دیکھیں یہیں سے بھو کہ بھوڑ میں پھستے ہی وہ لوگ غر کے آب ہوئے نہ وہ جہاں کے رہے اور نہ وہ خدا کے رہے حور میں پھستے ہی وہ لوگ غر کے آب ہوئے نہ وہ جہاں کے رہے اور نہ وہ خدا کے رہے جنہیں بھی لگ گئی بغضِ علی کی بیماری نہ وہ دوا کے رہے اور نہ وہ دعا کے رہے نہ وہ دوا کے رہے اور نہ وہ دعا کے رہے یہاں سے چار مصرے اور دیکھیں کہ سکون دولت و عزت نجات علم و خیرت کہ سکون دولت و عزت نجات علم و خیرت کہ جو بھی ملتا ہے ان کی گلی سے ملتا ہے سکون دولت و عزت نجات علم و خیرت کہ جو بھی ملتا ہے ان کی گلی سے ملتا ہے زمانہ اس لیے ہم سے نظر ملاتا نہیں زمانہ اس لیے ہم سے نظر ملاتا نہیں علیم شجرہ ہمارا علی سے ملتا ہے بہت 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 نجات علم و خیرت کہ جو بھی ملتا ہے ان کی گلی سے ملتا ہے زمانہ اس لیے ہم سے نظر ملاتا نہیں علیم شجرہ ہمارا علی سے ملتا ہے علیم شجرہ ہمارا علی سے ملتا ہے علیم شجرہ ہمارا علی سے ملتا ہے ایک ملجل کے باوازے بلند نعرہ سلمہ بہت اچھا سماک کر رہے ہیں آپ حضرات کسی بھی تمہید کی ضرورت نہیں ہے بزرگ میرے تشریف فرما ہے یہاں سارے میں چار مصرے اور دس بستہ گزارش کر رہا ہوں دیکھیں کہ صدیوں سے ہماری یہی تاریخ رہی ہے بطور خاص ایک ایک فرز سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس میں شریک ہو ہماری کیا تاریخ رہی ہے یہ بھی دیکھیں کہ صدیوں سے ہماری یہی تاریخ رہی ہے ہم غیر کے در پہ کبھی مانگا نہیں کرتے صدیوں سے ہماری یہی تاریخ رہی ہے ہم غیر کے در پہ کبھی مانگا نہیں کرتے شجرہ یہ بتاتا ہے کہ اجداد ہمارے میدان وغہ سے کبھی بھاگا نہیں کرتے مولا سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں صدیوں سے ہماری یہی تاریخ رہی ہے ہم غیر کے در پہ کبھی مانگا نہیں کرتے شجرہ یہ بتاتا ہے کہ اجداد ہمارے میدان وغہ سے کبھی بھاگا نہیں کرتے میدان وغہ سے کبھی بھاگا نہیں کرتے ایک مطلع اور چمشار کیا دیکھیں گے آج کی تاریخ کے مناسبت سے یہ دو مصر دیکھیں کہ جن کا بھی اس جہان میں زندہ ضمیر ہے جن کا بھی اس جہان میں زندہ ضمیر ہے ان کے ہی درمیان میں جشن غدیر ہے اور یہ اس نے مطلع بھی دیکھیں کہ عشق علی اگر ہے تو بندہ امیر ہے عشق علی اگر ہے تو بندہ امیر ہے ورنہ وہ بادشاہ بھی ہے تو فخیر ہے عشق علی اگر ہے تو بندہ امیر ہے ورنہ وہ بادشاہ بھی ہے تو فخیر ہے یہاں سے چھیر دیکھیں کہ ورنہ وہ بادشاہ بھی ہے تو فخیر ہے جو لوگ مولا کائنات سے اور ان کی نسل سے عداوت رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں لغت نے انہیں نام دیا ہے ناسبی کا جو میرے یہاں چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں لغت نے انہیں نام ناسبی کا دیا ہے جو مولا کائنات سے بغض رکھتے ہیں یہاں سے یہ شیر دیکھیں کہ عشق علی اگر ہے تو بندہ امیر ہے ورنہ وہ بادشاہ بھی ہے تو فخیر ہے صدیوں سے ناسبین کے دل میں کھٹکتی ہے کیا چیز کھٹکتی ہے صدیوں سے ناسبین کے دل میں کھٹکتی ہے دیوار میں حرم کے ایک ایسی لکیر ہے صدیوں سے ناسبین کے دل میں کھٹکتی ہے دیوار میں حرم کے ایک ایسی لکیر ہے دیوار میں حرم کے ایک ایسی لکیر ہے دیوار میں حرم کے ایک ایسی لکیر ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک میں آرٹیکل پڑھ لاتا تو اس میں جناب قاسم سلمانی کا تذکرہ تھا تو میں شیر نظر کر رہا ہوں دیکھیں کہ دیوار میں حرم کے ایک ایسی لکیر ہے سردارِ انبیاء کے زمانے سے آج تک سردارِ انبیاء کے زمانے سے آج تک ہر ایک عاشقانِ علی بے نظیر ہے سردارِ انبیاء کے زمانے سے آج تک ہر ایک عاشقانِ علی بے نظیر ہے یہ آخری دو مصرے اور دیکھیں کہ دشمن علی کے جتنے ہیں قولِ رسول ہے کیا قولِ رسول ہے دشمن علی کے جتنے ہیں قولِ رسول ہے سارے ہی بدنہاد ہیں گندہ خمیر ہے دشمن علی کے جتنے ہیں قولِ رسول ہے سارے ہی بدنہاد ہیں گندہ خمیر ہے تربت میں آئے ہیں تو نکیرین دیکھ لیں معاف کیجئے یہ آخری دو مصرے ہیں تربت میں آئے ہیں تو نکیرین دیکھ لیں میرے کفن پہ لکھی حدیث غدیر ہے عشقِ علی اگر ہے تو بندہ امیر ہے ورنہ وہ بادشاہ بھی ہے تو فقیر ہے